بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بلہی آپ کو کام کے اندر اتنی زیادہ مہارت حاصل نہ ہو مگر آپ کے پاس انفرمیشن پوری ہونی چاہیے انفرمیشن ہونے کی وجہ سے آپ کا سکل آپ امپروو کر سکتے ہیں وقت کے ساتھ اور بہت ساری چیزوں کے اندر آپ دوسروں سے بہتر ہو سکتی ہیں میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں اپنا علم آپ لوگوں تک پچھا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں اور جو تکلیفے اور پریشانیاں کام سیکھنے کے ذوران مجھے ملی ہیں یہ صدقہ ہے جاری ہے اپنا علم بانٹیں تاکہ دوسروں کی زندگی میں سانی ہو سکے اب اپنے ٹاپی کی طرف چلتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایسی کی پریشر گیج ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری گیج بالکل نارمال ہے اگر میں اس کو اپن بھی کرتا ہوں تو یہ بالکل پرفیکٹ ہے جبکہ ہماری یہ لو پریشر کی گیج لیکوڈ لائن کی گیج اس کی آپ ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں زیرو کی جگہ ٹین کے اوپر آ چکی ہے اگر اسے بھی میں اپن کرتا ہوں تو اس کے اندر کچھ ایر نہیں ہے ایوان اگر اس کے پائپ بغیرہ بھی ہم کھول دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی سیم کنڈیشان ہے اس کے اندر کچھ بھی ایر نہیں ہے مگر یہ اپنی ریڈنگ ہائی دکھا رہا ہے یہ ایکسر گیجز کے اندر فالٹ آ جاتا ہے اور ایک یہ کامن فیلیر ہے بہت ساری جگہ پہ آپ کو اس طرح کی گیجز دیکھنے کے اوپر ملیں گی جن کی ریڈنگ آپ کو زیرو کی جگہ اباب ملے گی اور بہت سارے ٹیکنیشن میں نے دیکھے ہیں جو اس طرح کی پرابلم فیس ہونے کے بعد اپنا میٹر چینج کر دیتی ہیں جبکہ اس کا ہمیں ایزیلی سلوشن کر سکتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں کرنا آپ کو کیا ہے آپ کو سیمپلی اپنی گیج کو اوپن کرنا پڑتا ہے اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کور ہے اس کور کو آپ نے اس طریقے سے اوپن کرنا ہے ربڑ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کور اوپن ہو گیا اور اس کے پیچھے سکرو بھی آتے ہیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں یہ سکرو کے پیچھے کیا سسٹم دیا جاتا ہے کیا میکینکل سسٹم دیتے ہیں جس وجہ سے یہ کور اوپن کرنے کی اپشن ہوتی ہے یہ کور ربڑ کا آپ نے اتار دینا ہے اور سیمپلی صرف کیا کرنا ہے آپ نے اس کور کو ایسے راؤنڈ کرنا ہے ایسے راؤنڈ کریں گے تو یہ کور دیکھیں آپ اوپن ہو گیا ہے یہ کور اوپن کرنے کے بعد ایک سائیڈ پہ رکھ دینا ہے اور یہ آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو ایک سکرو نظر آ رہا ہے اجسٹمنٹ کرنے کے لیے ہائی پریشر کی گیج میں بھی یہ سکرو نظر آئے گا آپ کو اور لو پریشر کی گیج میں بھی نظر آئے گا ہوتا ہے کہ جب آپ گیج کو زیادہ ٹائم یوز کرتے ہیں تو یوز ہونے کے بعد اس کے اندر ایک سپرنگ اور ایک میکینیکل سسٹم دیا جاتے ہیں جو کہ اپریٹ ہونے کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی تھکنس میں کمی آ جاتی ہے جو اس کی ٹینشن ہوتی ہے سپرنگ کی وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے جس وجہ سے آپ کی گیج کا جو انہوں نے لیمٹ رکھی ہوتی ہے وہ اس سے آپ دکھاتی ہے اب ہمیں کرنا گیا ہے اس سکرو ڈرائبر لے لینا اور سمپلی اس نٹ کے اوپر رکھ کے اسے ہم نے تھوڑا سا رونڈ کرنا ہے آپ اگر اس کو رائٹ سائیڈ کے اوپر موف کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گیج ہماری پیچھے کی طرف آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ رائٹ سائیڈ کے اوپر میں نے موف کیا ہماری گیج بالکل زیرو کے اوپر آ گئی ہے اب جب ہم اس کے اندر ائر انسیکٹ کریں گے تو ائر انسیکٹ ہونے کے بعد جتنی کوالٹی کے اوپر ہم اس کو لاک کریں گے قوانٹی ادھر جا کے سٹور کر لے گی اور لک جائے گی اور جب ہم اسے اوپن کریں گے تو ہماری گیج راؤنڈ ہونے کے بعد واپس زیرو پہ آ جائے گی جبکہ آپ کو پہلے میں نے دکھایا ہماری یہ گیج ٹین کے اوپر جاری تھی اسی طرح اگر میں اسے دوبارہ سے روٹیٹ کروں گا لیفٹ سائیڈ کے اوپر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گیج پھر واپس اوپر کی طرف آ جائے گی یہ کمپنیز نے اس کا اجسٹمنٹ کے لیے سسٹم دیا ہوتا ہے اور یہ سب گیجز کے اندر آپ کو مل جائے گا جتنی بھی ریفریجنٹ فیل اپ کرنے والی گیجز ہیں کسی بھی برینڈ کی ہونے دیں کسی بھی کمپنی کی ہونے دیں ایزی لی آپ اس کو اس طریقے اجسٹ کر سکتی ہیں یہ کامن فیلیر آتا ہے سب گیجز کے اندر ایک سال چھ مینے آڑ مینے چلنے کے بعد لازم اس کی جو لو پریشر کی گیج ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے اس ڈیفرنس کو دور کرنے کے لیے کمپنی نے یہ اجسٹمنٹ کے لیے سسٹم دیا ہے آپ اسے تھوڑا سا رائٹ سیٹ کے اوپر موو کریں گے تھوڑا سا اور موو کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ گیج زیرو کے اوپر برابر آ گئی ہے اور میں آپ کو بعد میں چل کے آگے چیک بھی کرواتا ہوں اس کے اندر ہم ہم تھوڑی سی ریفریجنٹ فیل اپ کریں گے اور بعد میں ڈسچارج کر کے دیکھیں گے کہ فیل اپ ہونے کے بعد جب ہم گیج لارک کرتے ہیں تو واپس جب ہم اس کے اندر سے ریفریجنٹ یہ ائر نکالتے ہیں تو کیا ہماری گیج واپس زیرو پہ آتی ہے یا نہیں اب اس طریقے یہ ہمارا کلیئر ہو گیا اب اس کے اوپر ہم یہ دوبارہ سے کور لگا دیں گے سیفٹی کے لیے تاکہ ہماری گیج خراب نہ ہو اور یہ ربڑ کو دوبارہ سے فٹ کریں گے اس پہ اتنا سا چھوٹا سا کام تھا جس وجہ سے ہماری گیج ریڈنگ زیادہ دکھا رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گیج بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے اپنی ریڈنگ زیرو پہ آ گئی ہے سیکنڈ جو اس کے اندر مینٹیننس کرنے والی چیز ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان پائپس کے اندر دونوں سائیڈ کے اوپر ربڑز آتے ہیں یہ ربڑ چل چل کے لیک ہو جاتے ہیں ویک ہو جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں جس وجہ سے پھر آپ جب ویکم کرتے ہیں تو آپ کی گیج کے اندر پروپر ویکم نہیں ہو پاتا ہے واپس گیج اوپر جانے لگ وڑتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ربڑ کٹ چک ہے یہ نئے ربڑ ملتے ہیں آپ انہیں بھی اپنے گیج جس کو جب ایوز کرتے ہیں تو یہ کنیکٹر وغیرہ جب اوپن کرتے ہیں تو چیک کیا کریں ان کے اندر یہ ربڑ چینج کیا کریں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دونوں پائپ کے ربڈ چینج کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ لیک کر گئے تھے اور یہ تیسرا پائپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو چیک کروا پاؤں تو یہ بھی لیک ہو چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر سے کٹ چکا ہے سمپلی آپ نے ایک نوک والی چیز لے لینی ہے اور اس طریقے سے اوپر کھینچنے تو ربڈ ہمارا نکل جائے گا اندر سے سرفیس آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل کلیر ہے اب یہ نیا والا ہم لے لیں گے اور اس کے اندر ایسے پریس کر کے لگا دیں گے اور یہ ہماری گیج اب بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے سیم لائکا نیو اس طریقے یہ ربڈ بھی ہم نے منٹین کر دی اور ہماری گیج کی بھی ایجسٹمنٹ ہم نے کر دی ہے جو کہ اب بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے گیج ایک اوپن کر کے رکھی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ایک چھوٹا سا میکینکیزم دیا جاتے اگر میں اس کو ادھر سے روٹیٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ پوری موومنٹ کرتی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ایک راؤنڈ والا سپرنگ آتے ہیں اس سپرنگ کے اندر جو ٹینشن ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑی سی ڈیفرنس آنے کے بعد آپ کی گیج ادھر سے زیرو کی جگہ اوپر آ جاتی ہے جب آپ اپنا سکرو ادھر سے ٹائٹ کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اس کو واپس اپنی طرف لے کے آتی ہے آپ کی سپرنگ کی انٹینشن کو منٹین کر دیتی ہے جس وجہ سے آپ کی گیج بلکل پرفیکٹ کام کرنے لگ پڑتی ہے اب میں ایک بار اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا ریفریجنٹ فیل اپ کر کے دکھاتا ہوں اور پھر واپس ڈسچارج کریں گے اس کے اندر سے ریفریجنٹ کو اور دیکھیں گے ہماری جو گیج ہے واپس 0 پر آتی ہے کے نہیں اگر یہ گیج آپ کی زیادہ دکھائے گی اوپر کی طرف تو آپ کو یہ ریفریجنٹ فیل کرنے میں بھی پروبلم کرے گی کیونکہ آپ کو پرابر طریقے سے سیکشن کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوگا کمپریسر کا کتنا سیکشن آ رہا ہے اور آپ جب ویکم کریں گے بھی تو آپ کی گیج 0 سے پیچھے نہیں آئے گی اس وجہ سے ہمیں اپنی گیجز کو منٹین کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم اچھے طریقے سے کام کر سکیں اور ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے میں ریفریجنٹ کا سلنڈر لاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ میں آپ کو یہ ہوا اس کے اندر ریفریجنٹ فیل کر کے چیک کراتا ہوں کہ ہماری گیج آپ پرابر کام کر رہی ہے کہ نہیں جی فرنٹ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلنڈر کے ساتھ میں پائپ لگا رہا ہوں اور اب ہم اس کے اندر ریفریجنٹ انسیکٹ کر کے چیک کریں گے سب سے پہلے گیجز کو ادھر سے لاک کریں گے دونوں کو اور ریفریجنٹ ادھر سے فیل کریں گے اور اس پائپ کو ہم ادھر بلوک کریں گے تاکہ جب اس کے اندر ہم ریفریجنٹ ڈال لیں تو ہمارا ادھر سے لیک نہ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہمیں ریفریجنٹ انسیکٹ کی ہے ہنڈرڈ پی ایس ای آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈرڈ پی ایس ای اس کے اندر آگیا ہے ادھر سے سلنڈر بند کر دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھولنے کے بعد ہماری گیج ڈیرو کے اوپر آگئی ہے مطلب اب ہماری گیج جو ہے بلکل ایکوریٹ ہو گئی ہے ڈیرو کے اوپر آگئی ہے اگر اس طرح کا کوئی بھی پرابلم آپ کو فیس ہو تو آپ ایزیلی اس طریقے سے ادھر سے ایجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کی گیج بلکل پراپر ہو جائے گی اگر یہ گیج آپ کی 10 کے اوپر 15 کے اوپر یا 20 کے اوپر ہوگی تو اس سے آپ کو ریفریجنٹ فیل کرنے کے اندر بھی غلطی لگے گی کیونکہ جب آپ کا کمپریسر کا سیکشن ہوتا ہے وہ آپ کو پراپر نہیں بتائے گا اور آپ اس کو اچھے طریقے سے نولیج نہیں کر پائیں گے سیکنڈ جب آپ اپنا سیکشن کرتے ہیں گاڑی کے لیے ویکم کرتے ہیں تو یہ گیج آپ کی 0 سے پیچھے نہیں آئے گی جس سے آپ کو یہ بھی ڈاؤٹ رہے گا کہ آپ کے گاڑی کے اندر ویکم ہو رہا ہے پراپر یا نہیں امید ہے ان سب ویڈیو سے آپ کو فیدہ حاصل ہوگا پانچ وقت نماز پڑھیں قرآن پک پڑھیں تو بس تک فار کریں اگر کسی کے ساتھ نیکی اور بلائی کرنے کا موقع ملتا ہے تو ضرور کریں یہی دنیا آہرت کی کامیاب بھی ہے اور گیجز کی پراپر جو ہے یہ منٹین کر کے رکھا کریں یہ ربڑ وغیرہ آیزیلی آپ کو مل جاتی ہے اسی کی شاپ سے اسے بھی لازم چینج کیا کریں ورنہ پھر آپ کی جب آپ سلینڈر کے ساتھ یہ لگاتے ہیں یا ویکم کرتے ہیں تو ادھر سے ائر لیک ہوتی ہے جس وجہ سے آپ کی گیج پھر اوپر آ جاتی ہے اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ